Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری تو آئیے کچھ آدیث مبارکہ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سوال ذہن میں کیوں بھرتا ہے اور اس کا علماء کرام نے کیا جواب دیا ہے پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال ہوگا سو جو امیر لوگوں پر حاکم ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال ہوگا یہاں امیر لوگوں سے مراد رچ پیپل نہیں کہ وہ امیر یعنی وہ آدمی جو لوگوں پر حاکم ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال ہوگا اور اسی طرح فرمایا اور مرد اپنے اہل خانہ پر حاکم ہے اس سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال ہوگا اور عورت اپنے شہر کے گھر اور جس کے بچوں پر حاکم ہے اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا اور نوکر اپنے مالک کے مال پر حاکم ہے اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا سنو تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایہ کے متعلق سوال ہوگا تو ایک روایت میں یہ ہوگئی ایک اور روایت پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی کی عبید اللہ بن زیاد آیا یاد رکھنا کہ یہ عبید اللہ بن زیاد وہی خبیص ہے جو بڑا ظالم چابر آدمی تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں اس نے جو کام کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اسی لئے یہ جو روایت آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں حضرت معقل بن یسار والی انہوں نے عبید اللہ بن زیاد سے یہی کہا کہ اگر یہ میرا مذل موت نہ ہوتا تو میں یہ روایتیں تم سے بیان نہ کرتا اچھا ساتھی ساتھ اسی باب میں اس شخص سے متعلق ایک اور روایت آتی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا کہ حضرت عائز بن عمر بیان کرتے کہ حضور کے اصحاب میں سے حضرت عائز بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس ہو گئے اور فرمایا کہ اے بیٹے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بترین حاکم ظالم بادشاہ ہیں تم اس سے بچنا تو اس نے کہا بیٹھو تم تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا تل چھٹ یعنی بھوسی یعنی آخر میں بچنے والا محل کچھ ہے انہوں نے کہا کیا اللہ کے رسول کے صحابہ میں تل چھٹ بھی ہے تل چھٹ تو بعد کے لوگوں میں ہوگا یا غیر صحابہ میں ہوگا تو یاد رکھیں کہ یہ آدمی جو ہے نا اس نے صحابہ کو جو کہا نا کہ بھوسی کہا ایک صحابی کو تو یہ خبیص ہے یہ بارگاہ صحابیت میں گستاقی کرتا تو تمام صحابہ امت کے پسندیدہ افراد ہوتے ہیں یاد رکھنا اور اس امت کے سردار ہے اور بات کے تمام لوگوں سے افضل ہیں اور تمام صحابہ عادل اور نیک ہیں صحابہ اکرام میں سے کوئی شخص بھوسی اور دل چھٹ کا مزداق نہیں ہے تو اس سے اندازہ کریں کہ وہ خبیص بدبخ رزیل قسم کے لوگ جو صحابہ پر آج کے دور میں الٹی سیدھی بقواسات کرتے ہیں ان کا عبید اللہ بن زیاد والا تھوٹ پروسس ہے اسی خباست کے وہ بھی شکار ہیں کہ صحابہ پر زبان نرازیاں کرتے ہیں اور اپنی دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور ایسے خبصہ میں سے یہ انجینئر محمد علی مرزا بھی ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ پر اس کی زبان کتنی دروغ گو اور دراز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کے پسندیدہ بندوں پر اپنی زبانوں کو دراز کریں اور اپنے تہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں ایسے لوگ غرور و تکبر کا شکار ہوتے ہیں اور دیفنیٹلی ایسے لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ صحابہ کے اوپر زبانوں کو دراز کرتے ہیں وہ ہدایت والے نہیں ہو سکتے جس کو صحابہ کا دب نہیں ہے وہ ہدایت والا نہیں ہو سکتا تو حضرت معقل نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس کو میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں ابھی اور زندہ رہوں گا تو یہ حدیث تمہیں نہ سناتا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایہ کا حاکم بنایا ہو اور وہ شخص جس دن مرے اس دن وہ اپنی رعایہ کے ساتھ خیانت کرتا ہوا مرے تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اسی سے ایک اور ملتی جلتی روایت جو ہے حضرت معقل بن جساری کی امام مسلم نے اسی باب میں جمع کی ہے ایک حدیث چھوڑ کر یہی عبید اللہ بن زیاد حضرت معقل بن جسار کے پاس آیا تو وہ اس بیواری میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت معقل بن جسار رضی اللہ تعالیٰ نے ہکا تو انہیں یہی بات کہی کہ میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں اگر میں مرض الموت میں نہ ہوتا تو یہ حدیث تمہیں بیان نہ کرتا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو امیر مسلمانوں پر حاکم ہو اور ان کی خیرقواہی میں جدو جہد نہ کرے وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو گیا تو پھر وہ جنت میں حرام اس پہ جنت حرام ہو گئی وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا تو اس زمن میں علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی دیا حضرت عبداللہ بن عمر والی تو کہتے ہیں تم میں سے ہر شخص رعائی ہے اور رعائی اس شخص کو کہتے ہیں اور حضرت معقل ابن یسار والی روایات جو ہیں جو حاکم اپنی رعائی کے ساتھ خیانت کرے اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا تو اس حدیث پر یہ سوال ہوتا ہے کہ رعائی کے ساتھ خیانت کرنا گناہ کبیرہ ہے کفر تو نہیں ہے تو کافر کے اوپر جنت حرام ہے گناہ کبیرہ کرنے والے پر تو حرام نہیں تو پھر جنت کے حرام ہونے کی کیا وجہ ہے اب اس پر علماء نے تین جواب دیئے ہیں پہلا یہ کہ جو شخص حلال سمجھ کر خیانت کرے گا وہ کافر ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کنسیلر کیا خیانت کرنا حرام ہے اس نے خیانت کو حلال سمجھ کے کنسیلر کیا کر کے کیا تو پھر وہ اس نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا تو کفر کر دیا کافر ہو گیا اور اس پر جنت یوں حرام ہو گئی دوسرا علماء یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص اپنے گناہ کی سزا پا کر جنت میں جائے گا اس پر جنت میں ابتدان جنت اس پر حرام ہو گی کہ جنت میں داخلہ اس پر حرام ہو گا شروع میں یہاں تک کہ وہ اپنی سزا پوری کر لے پھر جنت میں داخل ہو جائے گا تیسرا اس کے حساب میں تاخیر کی جائے گی اس وجہ سے شروع میں اس پر دخول جنت حرام ہو گئی